اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کرونا ہے لاک ڈاؤن ہے چلو مسلمانوں دھر میں کہ جنہوں نے کوئی میرے جیسے نے وہ کوئی سپارے نہیں پڑھنے کوئی ذکر اذکار نہیں کرنے تو وہ ادھر ادھر کی یا انڈیا کی فلمیں دیکھنے کی بجائے چلو کم از کم کوئی اسلامی ڈراما تو دیکھیں جیسے وہ انور مسود کا شیر ہے نا دیکھیں ایک فلم پرانے دور کی جیسے کہ کوئی کام کیا ہو سواب کا تو ہم اس طرح کی ڈرامیں دیکھنا چلو سواب ہی سمیں لیتے ہیں تو اللہ رب العزہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور کرونا جو ہے وہ ویسے ہی پھر سے تیسری لہر جو ہے اور اوپر سے رمضان مبارک بھی آئے شاپنگ بھی کرنی بہت ضروری ہوتی ہے اور ایس اوپیز کا خیال دھاکنا ہوتا ہے تو لیکن جو بات آج میں کرنے لگا ہوں یار وہ کچھ ایس اوپیز ایک تو ہے نا کہ کرونا سے بچنے کے لیے ایس اوپیز لیکن ان ایس اوپیز کے بھی کچھ ایس اوپیز ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں اکثر دیکھتا ہوں کہ ماسک لگایا ہوا ہے بندے نے لیکن وہ اتنا گندہ ماسک ہے کہ جرابیں اس سے زیادہ جو ہیں وہ صاف ہیں بندے کے اور ماسک اس کے زیادہ گندہ ہے اور ایک دوست کے عرمے گیا وہ اس کے چار پانچ بھی ہیں بچے ادھر ادھر آنے جانے والے باہر اندر ہیں تو دہ ایک ہی کھوٹی کے اوپر کتنے زیادہ ماسک لٹکے ہوئے تو وہ کیا کہتے ہیں جو بھی باہر جاتا ہے وہاں پر ماسک لٹکا لیتا ہے اور وہاں سے جس رنگ کا دل کرتے ہیں اٹھا کے تو اپنے موں کے لگا کے تو باہر نکل جاتا ہے بس جی ماسک لگانا ہے یہ نہیں پتا کس کا ہے کس کا نہیں ہے کس نے پہلے یوز کیا کون کہاں کہاں سے جو ہے بھون پر کون کون سی گرد چھان پھٹک کر آگیا اور اس نے وہاں رکھ دیا ہے دوسرا اٹھا ہے اس نے وہاں سے اپنی مرضی کا اٹھایا اور چلا گیا اور چلو اپنا اپنا بھی لگائیں پھر بھی سارے ایسے ایک جگہ پر ایک خونٹی پر لٹکے ہوئے ماں سے اور میں دیکھ کے ہران پریشانی یار یہ جو ہے نا کہ ایس اوپیز بنانے والا دیکھ کے تو وہ اپنا سر پیٹ کر رہے ہیں کہ یہ پاکستانی جو ہے یہ پرہیز کے اندر سے بھی اس انداز سے پرہیز کرتے ہیں کہ بیڑا ہی گھرگ ہو جائے وہ ماری والد صاحب ایک سٹوری سنایا کہتا تھا کہ ایک آدمی تھا بہت ہی جس کو کہتے ہیں سست مزاج آدمی تھا تو اس کو ایک سیر صاحب نے نوکری دی لیکن اس نے کہا کہ میں انا زیادہ کام نہیں کر سکتے ایک دن میں ایک ہی کام کرنا اس نے کہا چلو ایک ہی کر لینا اب وہ سیر صاحب کی بڑے سیانے تھے سیر صاحب نے کہا اچھا ہے یہ لو میری گھوڑی کو لے جاؤ اور نہر پر جاک اس کو پانی پلا لاؤ نہلا لاؤ سر سیر صاحب دو کام ہو گئے پانی پلانا اور نہلانا ایک کام بتائیں اب سیر صاحب نے کہا اچھا جاؤ اس کو نہر سے نہلا کہ لاؤ سیر صاحب نے کہا نہر میں لے کے جائے گا تو گوڑی نہیں آ ihrem ساتھ میں پانی کی اس پینے گی تو اس بئوکوف کو پلا ہوں میں یہ کہنا کہ پانی کا حق وہ گیا و نہلا کے مغبس لیا ہے جب پلے غوڑی اس معامنی میں اس قرائمیں جب نہوں شرق Kä defendant صاحب نے کہا نہا کے واپس تھا سکول کلتے ہیں تو وہ بچے یا وہ تیچر بچاری سارا دن آتے ہی خود بھی ماسک لگایا بچوں کو بھی سکون کا سانس بھی نہیں آنے لیتی ان کو بھی کہتے ہیں ماسک لگا کر رکھنا ہے سارا دن اور یا وہ پیان بچارے بیٹھے ہوئے ہیں جن کو سنیٹائزر بھی نہیں کہنا آتا اور بوڈ ٹیمپریچر بھی چیک کر رہے ہیں سارا کچھ کر رہے ہیں سکول کے اندر اور جیسے ہی چھٹی ہوتی ہے نا ہاں گیٹ کے اندر گتھم گتھا بچے اور چلو وہاں سے بھی جو ہے نا ٹیچر بچاری بڑھا ہی چتن کر کے آرام سے نکال دیں گی نا باہر جو ہمارے رکشی والے بادشاہ اور وین والے ہیں نا وہ سولہ سولہ ستارہ ستارہ چلو جلدی کرو جلدی وہاں پر سارے ایسو پیز کا بیڑا گھر کو ہو گیا اور سارے ایسے جو نا فس گئے بیڑ بکریوں کی طرح بچے تو ان کو لے کر ہم گھر میں آجاتے ہیں تو ہم یاد یہ سوچنا چاہیے کہ ایسو پیز کی بھی کچھ ایسو پیز ہوتے ہیں کچھ ان کی بھی وہ کیا کہتا ہے تھوڑی مریادہ رکھے کچھ ان کی بھی کوئی مریادہ ہوتی ہے کہ نہیں ایسو پیز کی تو ہم تو ایسے بیڑا گھر کی کر دیتے ہیں اب وہ ایک دن میں بزار گیا ہفتے کا دیم تھا میرے ذہن میں نہیں تھا میں آدھی آدھی شیٹر کھلے ہوئے ہیں اور گات اندر جاتا ہے شیٹر بند اور اندر ہی جو اینا کھٹڑی پک رہی ہے میں نے کہا یہ کیا ہو رہے ہی آرہا ہے کہتا یعنی امران خان نے کہا یہ جمعہ ہوتا دو دن تو کھانے بند کرو دو دن لاکڈ ہو نہیں ہے تو یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں خدا تب آتا ہے گورنمنٹ کو چاہیے اور کم از کم یاد شیٹر کھلے رکھے گا تازہ ہوا تو اندر بار آتی جاتی رہے ہیں یہ جو دو تین گاگ اندر بڑھ کے شیٹر نیچے کر کے تو وہاں پر کرونا نہیں پھیلتا وہ تو زیادہ ختمنا کام ہو گیا تو ہم بجائے گورنمنٹ سمجھتے کہ شاید اس طرح سے اچھا ہو اچھا نہیں ہوتا ہم اس کو اور برا کر لیتے تو ان کو کم از کم سانس تو ملے تازہ ہوا جو ہے شاید کرونا کے جرسیم کو اڑا کے دائمائیں لے جائے تو جب آپ نے گاگ اندر بڑھ کے تو اس کو شیٹر کو ناف سے بھی زیادہ نیچے کر لیں میں نے کہا یہ پلیس آتی ہے پہلیس کیا کرتی ہے ایک بندے کو پکڑ کے لے دور جا گے نا ایک ہزار پہ لیتی ہے کہتے چل باگ جا باگ جا تو کہتے ہیدھر بھولا ساتھ والا کہتا ہے پہلے جب آر ہی ہو نا پہلے ہی نکال گے نا سائیڈ میں رکھتے ہو آتے اس کو انہیں ہی نہیں ایسے نہیں ہو لیتے وہ کہتے ہیں ایسے بزار میں شور مجھے ہیں وہ ایک دو بندوں کو پکڑتے ہیں وہ دور لے جاتے ہیں اور کافی دور دو تین کلومیٹر دور جا گئے وہاں جب کہتا ہے ہاں بھی نکالو جس کے پاس نہیں ہے اس کو مارتے بھی ہیں اور پھر اس کو کہتا ہے تم تو رات خوالات میں گزار ہونا تو یہ ہم جو ہے نا ایس اوپیز پر عمل درامت کر رہے ہیں رمضان کا مہینہ آگیا ہے اللہ تبارک وطالہ ہمیں جو ہے نا ٹھیک طریقے سے جیسے جیسے اس بماری سے بچنے کے جو جو طریقے ہیں ان کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور احتیاط کو صحیح معنوں میں ایس اوپیز کو صحیح معنوں میں جو ہے نا کرنے کی تا کہ ہم بچیں اس بماری سے نا یہ کہ الٹا ہم مزید اس کو اور پھیلانے والے جو ہے وہ طریقہ کار اختیار کریں کہ اب جو ہے وہ ماسک کے بغیر ہسپتال میں نہیں جانے دینا تو اب جس کا بھی ملتا ہے گھندا مندہ ماسک ہوا ہے جو ہے لگا کے ہم چلے جائیں تو نہ صرف ہم نے اپنی صحیح کا خیال رکھنا ہے دوسروں کی صحیح کو ایک دفعہ میں خود ایسے آئے رہا ہوں اب عادت بنی ہوئی ہے چھینک آئے تو ادھر ادھر ہاتھ کر کے ایسے تو ماسک لگا ہوا تھا میں نے اتار کے تو ایسے جیسے پر آنا دیسی طریقہ تھا ویسے ہوا پھر میں نے سوچا یار یہ ماسک کا فائ کیا ہے اسی لئے تو ہے کہ آپ کو خانسی آئے چھینک آئے تو وہ سارا کچھ اس کے اندر ہی رہے تو میں نے تو یہ بہت غلط کر دیا اچھا یہ اب میرے ذہن میں چالے رہا تھا تھوڑی دیر میں میں گیا تو وہاں پر لکھا ہوا تھا کہ چھینک تے وقت اور خانس تے وقت ماسک کو بلکل مت اتار رہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ہم غلطی اکثر کر جاتے ہیں کہ جب چھینک آتی ہے یا خانسی آتی ہے تو ہم سمجھتے کہ اب اس طرح ماسک کو اٹھا گا نا اچھی طرح خانس لیں چھینک لیں بھائی میرے یہ ہے اسی لئے کہ اس کو لگا رہے آپ کے جرمز جو ہیں وہ دوسرے بندے تک نہ پہنچ سکتے تو یہ پانچ دست کا ماسک ہے اب تو سستے ہو گئے ہیں اب تو وہ کھڑے ہوتے ہیں یہ فیصلہ باد میں اگر کسی کو مہنگے ملتے ہیں تو وہ ایک ہے میں اس سے لے کر آئے ہوں یہاں ہمارا یہ نور گارڈن سے تھوڑا باہر ہے چونگی والا چوب تو وہاں جو ہے ایک سو پچاس رپے کا ڈبا مل جاتا ہے پچاس مارکس اس میں ہوتے ہیں اور اسی طرح اور اس سے بھی مزید کسی نے سستے لیں تو ہاکی سٹیڈیم کے آس پاس گھنکے دیکھ لیں نظرہ چالوں طرف فیصلہ باد ہاکی سٹیڈیم کے پاس وہاں بھی ایک سٹار لگا ہوا ہے تو وہاں پر ایک سو تیس رپے کا ڈبا مل رہا ہے تو تین رپے سے بھی کم یار اس کی قیمت ہے اس کی حیثیت ہے تو خدا کے لیے اپنا اپنا الاغ الاغ ماسک ہے جو اپنی الاغ الاغ پاکٹ میں رکھ لیں کون سا یہ بہت بڑا وزنی ہے جا اتنا بارہ آپ کو جو ہے وہ پ بھائی آدھا کے لوگاں مبائل رکھ لیتے ہیں تو یہ بے وزن سا ماسک بھی اپنا الاغے رکھیں دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ اس کو مت اس طرح سے جب ہی ڈال کے ایک جگہ پر رکھیں اس میں اتفاق شو کرنے کی یونٹی شو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے اپنے ماسک دوسروں کے ماسک سے بھی دور رکھیں اور اللہ رب العزت اخیر تو اللہ رب العزت نے ہی سارا کچھ کرنا ہے لیکن ہمیں جو کچھ کہا گیا ہے وہ بھی تو کر لینا سرکار دو عالم صلی تین سو تیرہ کو لے کے تو نکلے ہی تھے نا بدر میں پھر ہی فرشتہ آئے تھے یا سرکار گھر میں بیٹھے رہتے اور کہتے ہیں اللہ بے ایدے اپنے ہزاروں فرشتے اور مار دے کافروں کو ایسا تو نہیں ہوا پہلے جو آپ کر سکتے ہیں وہ آپ نے کیا تو اسی طرح ہم بھی جو کچھ کر سکتے ہیں ہم کریں اور اس کے بعد اللہ رب العزت سے دعا مانگیں کہ رمضان کی برکت سے اللہ رب العزت ہم پر رحم فرمائے امید ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں ہمیں ہوں گے اور اللہ رب العزت یہ رمضان سے ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی یہاں توفیق عطا فرمائے تو وہاں پر اپنی اور دوسروں کی صحت کا خیال رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ